بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حیدر دعا پر بردکار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و مان میں رکھا ہوا آج لگتا ہے حکومت مخالف دن ہے جی جس طریقے سے عدالت سے جوتا لات پڑھ رہی ہے نا اور لگتا ہے کہ یہ بروز منگل لائن کے لیے بڑا زبدز قسم کا دنگل ہے بھائی اسلامہ دائی کورو کے چیف جسس جسس آمیر فاروق صاحب قانونی ہو گئی وہ ڈٹ گئے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے لیکن ان کے ڈٹ گئے کی وجہ بھی ایک بڑی مزدار ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب جی ان کی گیم رنگیہ تو پکڑی گئی ہے وہ بھی بیچ اور رہے پہ عدالت کے اندر ہی وہ آپ کے ساتھ ذکر کرنا ہے دیفیمیشن لوہ حد تک عزت کا قانون وہ بھی بڑھ گئے جی عدالت نے اس کے پر سٹریڈ رہی دیا ہے آج صحافیوں کی جیت ہوئی ہے جی اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کو بتانی ہے حکومتی نمائندہ اڈیالا جیل پہنچا ہے جی وہ بھی آپ کو میں نے بتانے اور اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب سے متعلق دو جج ڈٹ گئے ہیں یہ بھی اپ ڈیٹس ہیں تو اہم بھی لوگ ہے اس کو مکمل دیکھیں چینل دیکھنا تو چینل سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے جی مریم نواز صاحبہ کی جی فیل وقت ان کو سپرائز ملا ہے اور صحافی حضرات کو ریلیف ملا ہے اور کس بنا پر ملا ہے کہ حدتہ کی عزت کا جو بل تھا اس کو صحافی حضرات نے چیلنج کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں جس کے لئے فیک نیوز پروپاگنڈا تنقید والا معاملہ ان تمام چیزوں پر ایک دن روک لگ دی تھی اس بل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ نے اس بل کی تین دفعہ جو بل کو نئی شامل کی گئی ہیں اس کو عدالتی فیصلے پر عمل درامل سے مشروع کر دیا سٹے مل گیا جناب اتر اب یہ چل سو چل ہے شاید مریم نواز صاحبہ کہ پانچ سال ہیں یا نہیں ہیں مجھے نہیں پتا درانالہ اب یہ سٹے چل پڑا جی اور یہ تینوں دفعات بلکل نئی شامل کی گئی ہیں جسٹس عمجد رفیق صاحب نے اس سرسل میں اس تفسار کیا سوال پوچھا کہ بھائی بتائیں ذرا یہ حدتہ کی عزت جو قانون ہے یہ ازادی اظہار رائے اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے تو جو درخواست گوزار تھے انہوں نے بتایا کہ جی ہاں ان کے وکیلیں بتایا کہ حد تک عزت کے اس نئے قانون کے مطابق اب آپ بغیر ثبوت کاروائی کر سکتے اور اگر ثبوت نہ بھی تو کاروائی کی جا سکتی ہے اور پوچھا گیا نا کہ بھائی آپ چیف منسٹر کوئی بھی بیان دے رہے ہیں تو عدالت میں آجا اور نے کہا نہیں چیف منسٹر جھوٹی نہ بولے تو کیوں عدالت میں جائے جائے تو اس حد تک ہے اور نے کہا پنجاب کی وزیر اطلاعات لے لیں یا عزمہ بخاری سے میں نے کہا صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتی ہیں تو اس قانون میں ٹرائل سے قبل ہی ملزم کو تیس لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے اور ٹرائل بعد میں ہوگا بہرحال ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو معاملت کا نوٹہ جاری کر دیا عدالت نے پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا اور اب یہ کیس آگے چل چکا ہے پیر فیلال ہوا میں مولک ہے اب سٹے چلتا رہے گا دیکھیں جیچ صاحب پر ڈیپینڈ کرتا ہے سٹے تو بڑے زمین میں بھی ہو جاتے ہیں یہاں آج پنجاب میں یہ ہے ادھر آپ کو مرکز کا بتاؤں سردارتی آرڈنس جی وہ بھی گلے پڑ گیا وہ کہتے ہیں نماز بخشوانے کے اتروزے گلے پڑ گئے یہ والی ان کی شاید پوزیشن ہے تین نشستیں اسلامباد کی جس کو بچانا بہت ضروری ہے خیر تو باقی تو پاکستان بھر کی نشستیں بچانا بہت ضروری ہے لیکن تین نشستیں اس وقت الیکشن کمیشن بھی تو اسلامباد میں ہیں ناک کے نیچے یہ سب کیسے ہو جائے گی وہ کاروائی ہیں جب بھی میں آپ سے گفتگو کروں آپ نے جاویل لطیف کی پریس کانفرنس ذہن میں رکھنی ہے آپ نے چیف کمیشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس ذہن میں رکھنی ہے آپ نے ان تمام چیزوں کو ذہن کے اندر رکھنا ہے پھر وہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیم پھر میری باتوں کو ذہن رکھنی ہے میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ ویلوگ بناتا ہوں جب اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں تو تین نشستیں اسلامباد کی جو بچانی تھی وہ الیکشن چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی گلے پڑ گئی ہیں جی انہیں جسٹس آمیر فاروق صاحب سے بڑی امید تھی نا نونلی کے تینوں ایمنیس کو اسلامباد کے انہیں کہا انہیں ریلیف جسٹس آمیر فاروق صاحب دے گئے اب مجھے نہیں پتا جسٹس آمیر فاروق صاحب یہ موہ کے فائر کر رہے ہیں کہ باقی وہ اتنے سخت ہوئے ہیں یہ اپنے جج کے ساتھ ڈٹ گئے ہیں جسٹس جنگیری صاحب کے ساتھ یہ تو کیا اس کا فیصلہ آنے کے بعد ہی ہوگا کیونکہ میں ان کو اس دائرے سے نکال سکتا نہیں ہوں تو یہ تو بعد میں پتا چلے گا چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب ڈٹے کیسے طرح ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن سے سوال کیا دو بج کے بعد جواب بھی مانگا اور آج ہی سماعت بھی ہے وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹریبنل کو ٹرانسفر کر دے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے سب سے پہلے ان کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا یہ تشریق ہے کیا ہمارے پاس یہ اختیار ہے جج کی تحقیر کی گئی کیوں اسلام آدھائی کورٹ کے جج جسٹس جانگیری کی تحقیر کی گئی اظہار برمی کیا اچھا خاصہ کیا اور انہوں نے کہا کس گراؤنڈ پر ٹریبنل کو آپ نے تبدیل کیا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بظاہر درست نہیں ہے تاثب ہے اس کے اندر اگر آپ کو جسٹس جانگیری صاحب سے متعلق آپ کی موکلین کو یعنی تین ایم این ایس کو تاثب ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے پرنا پھر توہین عدالت کی کاروائی کے لئے تیار ہے یہ جسٹس آمیر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں یقین جانے میں آنکھیں ملوں کیا کروں مگر بہرحال یہ ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے بولا فیصلے پہ میں کروں گا میں نے اس سے پہلے صرف آپ کو بتا رہا ہوں اچھا تو بھائی پوری ججز فرٹینٹی کو بھی تو دیکھنا ہے نا انہی میں تو چھے ججز نے سب سے پہلے ان کے حوالے سے درخواست دی کے ہم اپنے تمام کمپلینز لے کے گئے تھے ان کے پاس جن جی آن تو اب چھے ججز کا خطبی تو ہے نا سامنے تو انہیں کہا ہمیں بتائیں اور الیکشن کمیر کا فیصلہ بظاہر درست نہیں ہے اور توہین عدالت کی کاروائی کے لئے تیار ہو جائے اور آج یہ میں جواب دے تو بھائی جسٹس جانگیری صاحب ان تین ایمینز نے یہ کہا تھا نا کہ وہ تاثر دکھا رہے ہیں جیف جسٹس صاحب نے سوال جو رن کیے وہ ذرا وہ سنیا انہیں کہا کیا ایمرجنسی تھی کہ رات و رات آرڈیننس آ گیا یوسف رضا گلادی صاحب نے کیا ایمرجنسی تھی کہ اس پر رات و رات آرڈیننس آیا اور ایمرجنسی میں الیکشن کمیشن نے ریکارڈ مانگ لیا ٹربونل سے کس اختیار کے تحتم ہوا ہے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار بھی نہیں ہے کہ جسٹس جانگیری کے ٹربونل سے ریکارڈ مانگ سکے الیکشن کمیشن سوچ کر دو بجے کے بعد جواب دے اور یہ بھی سبار اٹھایا کہ الیکشن کمیشن کے ٹربونل کا نوٹیفکیشن کسی کے پاس نہیں تھا جو نئے ٹربونل بنائے ہیں انہیں کہے یہ دونوں نوٹیفیشن ایک راول پنڈی کے لیے مجھے بتائیں کون کر رہا ہے کام آپ کو عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا رہی بات قائم مقام صدر کیس آرڈننس کی یوسف عزا گلانی صاحب کی خیالت ہے وہ آرڈریز بدہ جاری کر رہا ہے اب ٹریبیوریز میں شابل ہو گئے جس کا اپنا کیس چل رہا ہے فارم 45 اور 47 والا یوسف عزا گلانی صاحب کی بات کرے پھر انہوں نے وہاں سے سیڈ شوٹ کے سینڈ میں بنے وہاں اپنے بیٹے کو بنایا انہوں نے کہا یہ تو کیس ان کا چل رہا ہے تو اگر وہ کیس جیت گئے تو نیا الیکشن ہی فارے گیا جو ان کا بیٹے صاحب زادے کو وہاں سے جتایا گیا تو یہ چیز ہے یہ تمام سبالات اٹھائیں تو چیف جس نے کہا آج ہی کیس سنیں گے ہاں چیف جس نے گرم کیوں ہوئے کیا چیز ہے شاہب شاہین صاحب نے عدالت میں بھولا انہوں نے کہا میں اس کا حلفیہ دیتا ہوں بیان آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر سمیت تینوں نون لیگ کے جو ایمینس تھے ان تینوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں پتا ہے کہ چیف جس سامر فاروق صاحب نے کیا فیصلہ دینا ہے میرے حال ہے یہ چیز چوبی ہے چیف جس سامر صاحب کو یہ بات لگ گئی ان کو انہوں نے کہا مجھے تو شاہب شاہین کہتے ہیں مجھے تو چیف الیکشن کمیشنر بھی کر رہا تین ایمینس نے کہا رہا ہے ہمیں پتا ہے انہوں نے کیا فیصلہ دینا ہے یعنی چل رہا ہے معاملہ سیٹنگ والا یعنی یہ والی باتیں آج سماعت کے دوران ہوئی ہیں دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے ادھر عدالت میں معاملہ تھا عمران ریاض خان صاحب کے کیونکہ آج ان کا آخری چانس انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد میں حج پہ نہیں جا سکوں گا چیف جس سامر فاروق صاحب کے بعد انہوں نے انٹرکوٹ اپیر کی تھی اور دو جس سامر فاروق صاحب کے بعد انہوں نے انٹرکوٹ اپیر کی تھی محسن جسٹس محسن اقتر کیانی اپنی ریٹ بھی قائم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ دیفنیٹلی ہے لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ یہ ان کو آج پہ جانے کی جاتے ہیں آج سماعت کے دوران الفاظ دیکھے دیکھیں کتنا برا وقت آگیا کہ اللہ کا گھر دیکھنے پر بھی بابندی ہو گئی ہے یہ سماعت کے دوران الفاظ ہے تو اس سے مجھے یہ تھوڑا اندازہ ہے کہ یہ بات چلی جائے گی ادھر عمران خان صاحب کو جیل میں جو سہولتیں دی گئی ہیں جس طریقے سے اس کو ہائلائٹ کیا گا جو ان کے گلے پڑی تو اس پر ایک پریس کانفرنس آنے والی ہے حکومت کی طرف سے کیونکہ سپریم کورٹ میں وہ تصاویر جمع کرائی گئی تھی تو میڈیا پر بات کرنی ہے تو ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرنا ہے تو وزارت اطلاعات کے جو لیگل ایڈوائزر ہے ترجمان ہے وزارت اطلاعات کے بیریسٹر اکیل صاحب ایمین ایمین ان کو اڈیالا جیل میں سہولتوں کو جازہ لینے کے لیے پہنچ گئے عمران خان صاحب کی یہ دوسرا ایک سو نمی ملین پاؤنڈ کی سماعت میں بھی وہ بیٹھیں گے اور دیکھیں کیا گل کھلاتے بہرحال یہ خبر ان کی طرح سے ہے کہ وہ بیٹھیں گے میں دیکھنا چاہتا ہوں سماعت میں کیا ہو رہا ہے سماعت میں کیا ہو رہا ہے وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے خیال ہمیں بعد میں پتا چلے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں عدت میں نکاہ والے کیس میں آج سماعت ہی خابر منیقہ صاحب کو تیرہ جون کا نوٹس جاری کیا گیا عدالت کے پاس یہ بھاہیا اچھے آج ڈیفینڈ کیا بوشہ بی بی کے وکلہ صاحب نے اور عمران خانصر کے وکلہ صاحب نے کہ آخری دن تھا فیصلہ دینے والے تھے جسس جلجمن صاحب اور آخری دن انہوں نے شور کیا تو عدالت نے سلسلے میں تیرہ جون کا نوٹس جاری کیا جسٹس میاگل حسن صاحب یہ ہے وہ نے پوچھا جسٹس میاگل حسن صاحب نے کہ ٹرائل کتنے دن چلا تو فکیل نے بولا جی تین دن وہ نے کہا بھائی ٹرائل کتنے دن چلا انہوں نے کہا سر تین دن انہوں نے کہا بارا بارا گھنڈے کی سماعت ہوئی تو جسٹس میاگل حسن ہس پڑی یہ رپورٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہہ کا مار کے ہس پڑے موسیقی